اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے یمن کے حوثی باقیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے روس اور چین کی مخالفت کے باوجود ایک قرارداد منظور کی ہے قرارداد حوثیوں سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ انیس نومبر کو عملے کے پچیس افراد کے حملہ قبضے میں دیا جانے والا جاپانی گاڑیوں سے لدہ جہاز گیلیکسے لیڈر چھوڑ دیں جس کا تعلق ایک اسرائیلی تاجر سے ہے امریکی سٹینٹر کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے حوثیوں نے جہازوں پر چھبیس حملے کیا ہے جس کی وجہ سے شپنگ کمپنیوں کو راستہ بدلنا پڑا جنوبی افریقہ کے کیپ آف گوڈ ہوب کی طرف سے رکھ مورنے سے سفری اوقات اور لاغت میں نمائی اضافہ ہوا بودھ کے روز امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکر نے کہا تھا کہ حوثیوں کی جانب سے مزید حملوں سے مغرب ممالک کی جانب سے جوابی کاربائی کی جا سکتی ہے یہ بات انہوں نے منگل کے روز امریکی اور برطانوی جنگی جہازوں کی جانب سے حوثی باغیوں کے دا کے گئے اکیس ڈراؤز اور مزائلوں کو مار گرائے جانے کے بعد کیا برطانیہ اس کے مغربی اتحادی اور سعودی عرب اس بات پر متفق ہے کہ جنوبی بحر امر میں جنگی جہازوں اور تجارتی جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا یمن کی خانہ جنگی میں یمن کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کرنے والے ایران کے حمایت یافتہ گروپ حوثی باغیوں نے غزہ میں حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لیے اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر حملہ کرنے یا اسرائیلی بندرگاہوں کا رخ کرنے کا عہد کیا ہے تاہم حدب بنائے گئے بہت سے بحری جہازوں کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے